ہے یہ بہت بڑا سکنل ہے پنجاب حکومت کا خاص طور پر نگران حکومت کا یہ لوگ سب سے پہلے پاکستان پی بس پارٹی کے ساتھ مذاقرات شروع کریں گا پاکستان پی بس پارٹی بھی ویلنگ ہے چوئی صاحب یہ جو علی عمین گھنڈاپور صاحب جو یہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ میں اسلام آباد آوں گا حکومت گراؤں گا اور عمران خان کو ساتھ لے کر جاؤں گا جیسے وہ مختلف لیونت پر چوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہر طرف آج کل یہی بات چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات چل رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے آج لائیو شو میں سینئر صحافی جوید چودری حیران کن حقائق سامنے لیا جبکہ سینئر صحافی وریدہ فروقی نے شباز سرکار کا بڑا سکینڈل ایکسپوز کر دیا آئیں پہلے ان سب کی گفتگو زندے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاقرات چل رہے ہیں اس وقت یہ منیب صاحب یہ پرانی خبر ہے کہ مذاقرات ہونے چاہیے بلکہ مذاقرات تو ہو رہے ہیں اور مذاقرات اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاقرات نہیں ہو رہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاقرات نہیں ہوں گے کسی لیول پر بھی سردست فیصلہ نہیں ہوا کہ ڈائلاغ کرنا ہے گورنمنٹ نہیں کرنا یا اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا لیکن عمران خان صاحب سے نیچے نیچے مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں پارٹی کی قیادت سے اب سوال یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت کونٹ سی ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے آج سے دو دن پہلے سنی اتحاد کونسل کو پارٹی تسلیم کر لیا ہے اور پاکستان تحریکر صاحب کے جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں ان کا مرجر بھی انہوں نے قبول کر لیا ہے تو اب یہ جو پارٹی ہے یہ پاکستان تحریکر صاحب نہیں ہے یہ سنی اتحاد کونسل ہے اور اگر مذاکرات ہونے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کی قیادت کے ساتھ ہونے ہیں اور اس قیادت کے ساتھ یہ مذاکرات چل رہے ہیں سپیکر صاحب کے لیول پہ بھی چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیول پہ بھی چل رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے لیول پہ بھی چل رہے ہیں اور جو ریاست کے مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں تو عمران خان صاحب سے نیچے نیچے یہ دونوں سطحوں پر مذاکرہ چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے اندر بڑا اضافہ ہوگا ایک تو پاکستان تحریکن صاحب ایک کمیٹی میں آ رہی ہیں جس کے اندر اسد قیسر صاحب شامل ہوں گے فواج جوزی صاحب پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں شریک ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے یہ شہر یار افریدی صاحب اس کے اندر شامل ہوں گے پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں اور یہ لوگ سب سے پہلے پاکستان پی بس پارٹی کے ساتھ مذاکرہ شروع کریں گے پاکستان پی بس پارٹی بھی ویلنگ ہے کہ ہمیں یہ معاملات کو تیہ کرنے چاہیے تو ان کے درمیان باقیدہ ایک مذاکرات کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا اور دوسری سائٹ پہ کچھ لوگ جن کا ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اور اس میں جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہے جن کے پاس اسو پاور بھی ہے اور وہ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ رابطے میں بھی ہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ کے اندر درشگردی کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور افغانستان سے بہت زیادہ ایلی میٹس پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہ ایک لیڈنگ کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں ان کے تھروں اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی لیکن جوی صاحب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب جو یہ تڑھیان گا رہے ہیں کہ میں اسلام آباد آؤں گا حکومت گراؤں گا اور عمران خان کو ساتھ لے کر جاؤں گا جیسے وہ کمپنی باغ میں تحل قدمی کر رہے ہیں تو یہ پھر اس کا مطلب ہے دکھاویں کے لیے جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بہت دھاوا بول دوں گا جی گنڈا پور صاحب نے جب یہ دھاوا بولا یا جب یہ انہوں نے بیان دیا تو اس سے ایک دن پہلے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو جو بھی لیڈر باہر آتا ہے وہ ایک پار بھڑک ضرور مارتا ہے مذہر شاہ کی طرح لیکن اس کے بعد باقی معاملات بھی چلتے رہتے ہیں تو علی امیر گنڈا پور صاحب بھڑک ضرور مارتے ہیں لیکن آپ عملی طور پر دیکھیں تو ان کے باقیدہ ڈائلاغز ہوتے ہیں اپیکس کمیٹنگ کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں کور کمانڈر پشاور کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر باقیدہ اس کی فوٹیجز لی جاتی ہیں اور وہ فوٹیجز کو ریلیز کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور کنونشل میڈیا کے اوپر تو یہ کیا چیز ہے لیکن جو ہی وہ اڈیالا جیل جاتے ہیں خان صاحب کے پاس تو خان صاحب ان کے اندر ایک چابی بھڑتے ہیں اور اس کے باہر باہر نکل کے وہ ایک بیان جاری کرتے ہیں اور اس بیان کو پھر سوشل میڈیا پاکستان تحریکین صاحب کا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ وائرل کرتا ہے تو اس سے عمران خان صاحب کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب ابھی تک میرے باہر ہیں اور یہ صرف اکیلے ہی نہیں کر رہے ہیں پارٹی کے اور لوگ بھی یہی کر رہے ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر میں بڑے مشہور ہیں کہ یہ سیاستدان پاکستان تحریکین صاحب خان صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ مختلف لیونس پیچوچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی یہ شاید ان کو اسی بات پر آتا ہے لیکن یہ جو لوگ نکلتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ خان نے کہہ دیا کوئی معاملات نہیں کوئی بات نہیں کوئی تسبیح نہیں لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ دو بڑی شخصیات ہیں جن سے بات ہوگی سوال گھوم پھر کے ادھر ہی آتا ہے کہ بات کیا ہوگی یہ انہیں کہیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اب ہمارے ساتھ زیادتی مند کر دیں کیونکہ مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی جب محمد زبیر صاحب ملنے گئے تھے جنرل باجوا سے تو انہوں نے کہا دی میں کوئی نرو مانگنے نہیں کیا تھا میں صرف اس لیے کیا تھا کہ ہمارے کیسز ہمیں میرٹ پر لڑنے دیں آپ مداخلت نہ کروائیں عدالتی معاملات میں تو کیا یہ بھی یہی کہیں گے آپ کے حیال میں اسٹیبلشمنٹ کو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں عدالتی معاملات میں مداخلت کاؤں سے ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے جتنا ریلیو ان کو مل رہا ہے کسی کو بھی نہیں ملا جس طریقے سے کیس لگتا ہے اور کیس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ اپنی نالائکی کا اظہار کر رہے ہیں جو اختیار ان کو تھا آئین کے تابے اگر ان کو کوئی آکے دھمکی دے گیا تو ان کو دھمکی دینے والے کے خلاف پانٹیم موفزو کرنی چاہیے تھے اتنے خوف کا اظہار تو مت کر رہے ہیں جب میاں محمد نواز شریف آیا لاہور میں اس نے کیا کہا اس نے کہا سب مل کے معاملات کو ریزولف کریں یہ آفر تھی اوپن یہ آفر دوبارہ دی گئی پہلے آفر دی گئی جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے کہا آئیے بیٹھے اقتصادی معاملات پر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم چوروں لفنگوں بجمارشوں چور اور ڈاکو سے بات نہیں کریں ہم نہیں بات نہیں کریں سپورٹ کریں گے موجود اف سسٹم میں الیکٹر لوگوں کو کیا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے کیا عمران خان صاحب کی رہائی چورج صاحب ممکن ہے اس سارے پروسس میں سردس ممکن ہے سردس ممکن نہیں ہے صرف اس شکل میں رہائی ہو سکتی ہے کہ وہ گارنٹی دیں کہ باہر نکل کے وہ سڑکوں کے اوپر افراد افری نہیں ملائیں گے وہ بے شک یہاں پہ جلسے کریں جلوس کریں اپنی سیاست کریں لیکن سڑکیں گرم نہیں ہوں گے تو جب تک عمران خان صاحب یہ نہیں وہ وعدہ کرتے اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ ایک رہائی ممکن ہے کیونکہ اگر وہ آ جاتے ہیں اور دوبارہ فیضا پاز میں بیٹھ جاتے ہیں ریڈ زون میں بیٹھ جاتے ہیں لاہور کو چوک کر دیتے ہیں تو یہ جو ایک ایک نامک سٹیبلیٹی آئی ہے پاکستان کے اندر کہ ہماری سٹاک سچینج بہتر ہزار پوائنٹس میں چلی گئی ہے باہر سے انویسمنٹس آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ دوبارہ ٹیک آف کر رہی ہے تو اس سب کو ریورس گر لگ جائے گا تو وہ ریاست نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آ کے اس ٹائب کی کوفرہ تحریم اچھا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو میری ریڈنگ ہے میری ریڈنگ ہے کہ اب بوشہ بھی بھی ہیں یا عمران خان ہیں اگر رہائی ہوتی ہے تو کسی ایک کی ہوگی دوسرے بطور زمانت ریاست کے پاس ہی رہیں گے بلکل ٹھیک کہ اگر دوبارہ وہی صورتحال شروع ہو جاتی ہے دوبارہ نو مہی ہو جاتا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کہاں سٹینٹر رہے گا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان وہ کہا جاتا ہے وہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا لیکن ایک فیکٹ ہے کہ جس طرح سے سزائے ہوئی الیکشن سے پہلے جو ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا وہ بھی کوئی قانونی طور پر جو پروسیجر اچھا نہیں تھا اس کا بھوکتان بھگت لیا اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہو گیا اب آگے چلے نا بندہ تو اندر ہے نا بندہ تو کیا آپ چاہتے ہیں چھوڑ دیں میں نہیں جیزا چھوڑ دیں اوہو ٹریویسٹی آف جسٹس تو اسی کو کہتے ہیں نا دیکھیں میری بات سنے فرداری ٹریلز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے جیسے عمران خان کے ہوئے ہیں یہ بات ہو گیا وہ غلطی ہو گئی غلطی جنہوں نے کی بھوکت لیا انہوں نے باقی تو ٹریل بھی چلے گا آپ چاہتے ہیں ٹریل نہ چلے نہیں نہیں اوہو ٹریل تو مکمل ہوئے ہوئے ہیں آپ تو اپیلے ہیں نا آپ چاہتے ہیں کہ اس جگہ پر ختم کر دیا جائے اس کو ہائی کورٹ میں میں نہیں کیا میں جناب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کنسیڈرنگ آل دس عمران خان صاحب کی یا آپ چوئی صاحب سے کہ نہیں کریں گے کہ سرے دست کوئی ایسی چیز میں نہیں ہے کہ جس سے وہ باہر آئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھاتی ہم عمران خان پہ اتنی ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں عمران خان is one of them جس طرح آپ نے خود نام لیے کچھ ڈاکٹر یاسمی راشد کر لیا جاس چودری کا نام لیا محمود رشید کا نام لیا اور میں نے کہا ایک سو چار افرار ہے تو ہم ان سب کی بات کریں یہ سارے عمران خان کی بیٹے سے جیتے ہیں عمران خان ان کی بیٹے تو کیا خیال ہے کہ عمران خان جب اگر رہا جائے گا تو یہ بھی رہا جائیں گے ایسا نہیں میں بھی وہی بات کر رہا ہوں ہم ایک پرسن سپیسیفک بات کر رہے ہیں پرسن سپیسیفک بات اب نہیں مجھے چلتی نظر آتی سار پرسن سپیسیفک ہو رہا ہی امین نواز شیف صاحب اندر تھے یا ان کی صاحب زادی تو پرسن سپیسیفک گفتگو ہوتی اب عمران خان صاحب اندر ہے تو اسی حوالے سے ہوگی نظر گفتگو تو ہوگی تو ان کو پروسس سے گزرنا پڑا ہی نہیں گزرنا پڑا کتنا کتنا عرصہ رہے وہ اس پروسس کے اندر کتنا عرصہ رہے تو اتنا عرصہ کہ دوسروں کو بھی جانے دو لیکن میں اس کی بیعث نہیں کرتا میں پرنسپلی اس بات اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تمام جو پریئرز ہیں ان کو کسی سمجھوتے پر آنا پڑے گا یہ پرنسپلی اصولی بات ہے اور اس کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نون دو تین مرتبہ پچھلے دو ہفتوں میں کر چکی ہیں اب سوال ہے کہ انہوں نے شبلی صاحب نے جو کہا کہ ان کو ٹی او آر بتا جائے تو ان کو بتا دی جائیں گے اگر وہ ٹی او آر اور ڈیالا نے اپروف کر دی ہے تو بات آگے چل جائے گی لیکن بہت اچھا کیا سپیکر آف دین ایشن سمجھ نے اس نے جو محول و فضاء بنائی ہے وہ بڑی پوزیٹیو ہے منیو آپ غور کریں غور کریں کہ اس نے کہا نہ صرف کہ آپ لوگ اور پیپرز پارٹی اور نون لیگ باقی جماعتوں کے جو بھی لوگ ہیں وہ کمیٹیوں کے اندر آئیں ہمارے پاس اتنی ساری کمیٹیوں ہیں اور یہی کچھی بگننگ ہے کہ کم از کم ایسی صورتحال تو پیدا کی جائے سمجھ میں وہ توئے کی بجائے ریزنیبل اپروچ ہو غریتہ یہ فرمائیے گا آپ کے نزدیک یہ سپیس یا یہ جو سارا گفتگو کا ماحول ہے یا اسے ہم کیا کہیں جو بھی ایک پولٹیکل ریکنسیلیشن کا ماحول ہے یہ آپ کو چلیں ابھی تو آپ نے کہا کہ ناریاست کو سوٹ کرتا ہے کہ نو مہین تک ہو لیکن آپ کو اس سال کے وسط میں اس سال کے آخر میں کچھ نظر آتا ہے ایسا نہیں اس وقت مذاکرات کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اب عمران خان کے ساتھ کس بنیاد پہ ہوئی جو آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بھی سوال ٹھایا تھا کہ کس بنیاد پہ کیا وجہ کیا ہے میں حملی ڈیسیگری کروں گی فرخار احمد صاحب سے ہمارے سینر ہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت اکنومک سیچویشن عمران خان کی موجودگی یا ان کی انکلوزن کے بغیر بھی بہت اچھے طریقے سے بہتر ہو رہی ہے اور کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے تو اس کے سامنے کے بیانات نہیں دیں گے یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے عمران خان اپنی اگزسٹن اگر وہ اپوزیشن نہیں کریں گے جارہیت نہیں کریں گے جارہانہ بیانات نہیں دیں گے رہائی کے بعد تو وہ تو اپنے پاؤں پر خود پلہاری ماریں گے تو وہ کیا کریں گے ایک چیز یہ ہے دوسری بات کی انکلوڈ کر لیجئے کہ عمران خان کی رہائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی میرے نستیق جب تک وہ نو مئی کی ذمہ داری قبول نہ کر لیں جب تک وہ اس پر پشمانی کا اس پر مافی کا اظہار نہ کر لیں یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک پریڑی رگرسٹ ہوگی ایک کنڈیشن ہوگی عمران خان سے مذاکرات دیں کہ وہ سمہ داری لیں یا اس پر شمندگی کا پشمانی کا اظہار کریں اس کے علاوہ مولیب صاحب پرسٹری میں چاہتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے مذاکرات ہوں اور اس کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو کے باہر آ جائیں تاکہ یہ سارا دن جو ہمارے سر پہ چڑھ کے فان کلب ہمیں سناتا رہتا ہے کہ ہم انکناب ہم آزادی ہم قربانی ہم سیاست میں فوج کے کردار کے خلاف ان کی تو صرف بولتیاں باندھو سب مجھے بڑی خوشی ہوگی مجھے بڑا دیکھنے میں مزہ آئے گا کہ اس وقت یہ سارے کے سارے جو گماشتے ہوتے ہیں سیاسی میڈیای سوشل میڈیای جو 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 پر بیٹھتے ویلوگ کر رہے ہیں یہ ڈڑ کے خان کھڑا ہوا ہے کسی کے آگے نہیں جھکا اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہی نہیں کر سکتا مجھے تو بڑا مزہ آئے گا وہ سب دیکھنے میں کہ جب یہ یوٹن لیں گے اور اس ہی اسٹیبلشمنٹ کو قوم کا نیا باپ بنا لیں گے ایک اور چھوٹا سا نکتہ آپ کی اجازت سے اور افتخار احمد صاحب گفتگو بڑی زبردست تھی یہ سارے معاملات ٹھیک ہے ہمیں کرنی پڑتے ہیں گفتگو پاکستان کے بڑے پولیٹکل میٹرز ہیں لیکن جو گندم کے کسان کا استحصال ہوا ہے پنجاب میں اور سندھ میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے اس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں لیکن اتنی بات نہیں کر رہے جتنا بڑا یہ بہران ہے یہ بہت بڑا سکینل ہے پنجاب حکومت کا خاص طرف نگران حکومت کا اور مر گیا ہے پنجاب کا کسان سندھ کا کسان مر گیا ہے بلکل اس دفعہ مارفیا کے حد اور اس میں انکواری اس بات کی کرنی چاہیے کیوں گندم خریدی گئی اب پتہ تھا کہ فصل دو مہینے کے بعد آنی ہے کیوں گندم خریدی گئی کیوں خریدی کس نے خریدی کائے کو خریدی بلکل ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پتہ ہے نا کہ کیری فارور بھی پڑی بھی ہے پیشل سال کی گندم اس سال کا بمپر کراپ ہے امپورٹ کر کے چھے بیری چہاز بھی آپ نے منگبالی تو پنجاب حکومت میں صرف ایک خط لکھنا ہے وفاقی حکومت کو جو کہ چچا بھتیجے کی حکومت ہے کہ ہم نے اتنی خریدی ہے باقی آپ ایکسپورٹ کر دیں وہ خط تک نہیں لکھا جا رہا ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی سینئر صحافی جوید چودری نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے بلکہ سنی کونسل کے صدر کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں کیونکہ عمران خان ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے اب یہ سارے مل کر سنی تحریک کے بانی چیرمن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے نام کی پارٹی تو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے بلکہ وہاں سنی کونسل کی پارٹی ہے اس لیے اب یہ سنی کونسل پارٹی کو ٹرپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ سینئر صحافی افتحار احمد نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ عمران خان کے ساتھ اگر مذاکرات کمیاب ہوتے ہیں تو عمران خان اس کے نتیجے میں باہر آ جائیں گے اور پھر وہی اگریسیف پوائنٹ آف ویو عمران خان اپنا بیان کریں گے جلسے کریں گے جلوس نکالیں گے سڑکیں بلاک کریں گے اور حکومت یہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے جبکہ غریدہ فروقی نے شباز سرکار کا بہت بڑا سکینڈل ایکسپوز کر دیا غریدہ فروقی نے کہا کہ اپنے ملک میں گندم تیار ہے ہمارے کرپ اکمران اپنے کسان سے کوریوں کے باؤ گندم خرید رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے یہ چھے بیری جہاز باہر سے گندم امپورٹ کر چکے ہیں اب جب یہ اپنے کسان سے کوریوں کے دام گندم خرید کر بہر سے امپورٹ کی گئی گندم دونوں کو جمع کریں گے تو پھر یہ یہی بیانیاں بنائیں گے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ گندم ہمارے پر زخیرہ اندوز ہو چکی ہے اس لیے اب جو وافر مقدار میں گندم ہے اس میں سے جو اپنی ضرورت ہے اس کو رکھ لیں اور باقی گندم کو ایکسپورٹ کر دیں ناظرین آپ حکومت کی اس چلاکیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ